جی گائز آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے سیگ ان او ایس ٹی ایل تو اوہر ٹرانسپینشل نائن میں سیگ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ٹیسٹنگ اور کمیشننگ بغیرہ کے علاوہ سیگ او ایس ٹی ایل میں بہت زیادہ ضروری چیز ہے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ میں نے ٹاور سٹرکچر ایک دو بنائے ہوں ہیں دو ٹاور ایک یہ ہے ایک یہ ہے ٹھیک ہے ان کے درمیان میں ہم نہیں یہ کنڈکٹر کو ٹرن کنڈکٹر کو سپورٹ کیا ہوئے دونوں اینڈ سے تو سیگ ہم کہتے ہیں کہ یہ جو دو پوائنٹ آف سپورٹ ہے ٹھیک ہے ادھر سے لے کے جو ڈیپ ہے جو ہمارا کنڈکٹر کا سب سے لویسٹ پوائنٹ ہے اس کا جو ڈسٹینس ہوگا بیسیکلی ادھر سے لے کے ادھر تک جو ڈسٹینس ہے وہ ہمارا سیگ کہلائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم سیگ کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے جیسے ہم نے اور ہے ٹرانسمیشن میں اپنا سیگ اور ٹینشن کو دیکھنا ہے ڈیزائن کے لیے تو ہم کیا کریں گے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہمارا سیگ جو ہے ٹھیک ہے کم ہے تو کم ایسے ہوگا کہ جب ہم یہ جو سیگ ہے کم کر دیں گے یعنی کہ کنڈکٹر کو ٹائٹ کر دیں گے تو ہماری ٹینشن زیادہ ہو جائے گی ٹھیک ہے اور جتنا ہی سیگ بڑے گا لوز ہوگا تو ہماری ٹینشن کم ہو جائے گی جو ہمارے ٹاور سٹکچر پر ٹینشن پڑ رہی ہوگی وہ کم ہو جائے گی تو ہم نے ٹرانسمیشن لائن کے اندر جب اپنا سیگ دیزائن کرنا ہوتا ہے تو ہم ٹینشن ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ سیف لیمٹ میں ہے کے نہیں اگر تو ٹینشن زیادہ ہوگی یعنی کہ سیگ ہم نے بہت کم رکھا ہوا ہے گراؤنڈ کلیرنس کی وجہ سے تو کیا ہوگا ہمارا میکینیکل فیلیر ہو جائے گا تو جو ہمارے انسولیٹرز ہیں وہ بریک ہو سکتے ہیں ہمارا کنڈکٹر ٹوٹ سکتا ہے یا کوئی میکینیکل فیلیر جیسے کہ ٹاور کی کرو سام ٹوٹ سکتی ہے ہو سکتا ہے ٹوٹ تو نہیں سکتی لیکن یہ ہے کہ بینڈ ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر ہمارا جو سیگ ہے لوس ہوگا تو گراؤنڈ کلیرنس کم ہوگی تو اور ہم دیکھیں گے اگر تھوڑا یعنی کہ گراؤنڈ کلیرنس تو کم ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ ٹینشن اس پہ ٹاور پر نہیں آ رہی لیکن یہ ہے کہ گراؤنڈ کلیرنس جو ہے کم ہے تو ہم کیا کریں گے سیگ کو تھوڑا ٹائٹ کریں گے تو یہ جو ہے ایک ہم منٹین کر لیں گے ٹینشن اور سیگ کو تاکہ نہ ہمارا میکینیکل فیلیر ہو اور نہ ہی ہمارا سیگ جو ہے زیادہ لوس ہو اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جو جب ہم ڈیزائن کرتے ہیں سیگ کو یا سٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کنڈکٹر پر ٹینشن اٹینشن ہے وہ کس کس چیز پر ڈیپینٹ کر رہی ہے سب سے پہلے تو ویٹ ہوگا کنڈکٹر کا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ جو ہے ہم جو وینڈ چل رہی ہے وارٹیکلی جو وینڈ چل رہی ہے تو وہ کنڈکٹر کو یعنی کہ ہٹ کرے گی دوسرا یہ ہے کہ جب ایسے علاقوں میں جہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے براہ باری ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو براہ فیوہ کنڈکٹر کے اوپر جم جاتی ہے جسے اس کا علاق سے ویٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے میں نے بتا دیا کہ ویٹ ہے پھر وینڈ ہے پھر آئیس لوڈنگ ہو جاتی ہے پھر ٹیمپریچر یا جہاں گرمی زیادہ ہے یا جہاں سردی زیادہ ہے گرمی میں کیا ہوگا کنڈکٹر جو ہے لوز ہو جائے گا اور سردی میں کنڈکٹر جو ہے وہ تھوڑا شرنگ ہو جائے گا تھوڑا سا تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے تو اس کی دو ٹائپس ہیں بیسیکلی ایک تو یہ ہے کہ جب ہمارا کنڈکٹر جو ہے وہ سٹنگ ہم نے اس کی کی ہے جو ایکل لیول پہ ٹاورز ہیں ایکل لیول آف سپورٹ ہے اس پہ جو ہم نے ٹاور کو سٹنگ کی ہے سب سے پہلے اس میں ہم نے ساہ کیسے نکالنا ہے بیسیکلی سب سے زیادہ تر یہ ہی یوز ہوتا ہے لیکن کچھ ہلی علاقوں میں جہاں ہمارا ایک ٹاور اور دوسرے ٹاور کا جو مطلب لیول ہے وہ ان ایکل ہوگا تو ہم کیا ہے وہ دوسری ٹائپ یوز کریں گے یہ میں نے بنا دیا ہے کہ ایک ٹاور تھوڑا نیچے کو ہے اور دوسرا تھوڑا ہائی ہے تو اس کا ہم نے ساہ کیسے نکالنا ہے تو ہم آ جاتے ہیں کیلکولیشن آف ساہ کے تو اس کا پہلی میں نے فارمولا لکھ لیا ہے تاکہ وڈیو لمبی نہ ہو تو جو ایکل لیول پر ساہ ہوگا وہ کیسے نکالے گا ایس ایس ڈینوٹ کر رہا ہوں میں ساہ سے ایکل ٹو ہوتا ہے ڈبلیو ایل سکوئر اوور ایٹی تو ڈبلیو اس میں کیا ہے ڈبلیو اس میں ویٹ آف کنڈکٹر ٹھیک ہے ہے اور ایل جو ہے ہمارے پاس لینٹ آف سپین ہے اور ٹی جو ہے ہمارے پاس ٹینشن ہے ٹھیک ہے یہ ویلیو ہمارے پاس ہوں گی تو ہم اس میں پوٹ کریں گے اور ہمارا جو ہے ساہ ایسلی نکل آئے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ ہے جب سپورٹ ہوگی ایٹ ان ایکل لیول بسکلی جو ساہ کلکولیشن ہم نے ایکل لیول پہ کی ہے ایکل لیول آف سپورٹ پہ کی ہے وہ جو ہے بسکلی زیادہ تر یوز ہو رہی ہے جو ہمارا نورمل ایریاز ہیں ٹھیک ہے جہاں جہاں گراؤنڈ جو ہے یہ ایکلی لیول پہ ہے یا تھوڑا بہت ڈیفرنس آتا ہے تو زیادہ تر ہم اس سے اپنا ساہ نکال لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ علاقوں میں جہاں ہم نے دیکھا پہاڑی علاقے ہیں تو کیا ہے کچھ ٹاور جو گہرائی میں ہے کچھ ہنچائی میں ہے تو ہم اس کا ساہ کیسے نکالیں گے کیسے کلکولیٹ کریں گے کہ ہم نے ساہ کتنا رکھنا ہے تاکہ کم سے کم ٹینشن جو ہے ہمارے ٹاور سٹرکچر پہ پڑے اور کم سے کم انسولیٹر اور ہمارے کنڈکٹر کو ٹینشن جو ہے اس سے کوئی خطرہ نہ ہو ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سپورٹ ادھر ہے ٹھیک ہے دوسری ادھر ہے تو ہمارا جو سیگ ہم نے نکال ہے سیگ پوائنٹ او پہ جو نکال ہے سپورٹ جو ون ہے میں نے ٹاور ون پہ لگا دیا ہے اے ٹاور ٹو پہ لگا دیا ہے بی ٹھیک ہے ادھر ہم نے کنڈکٹر کو سپورٹ کیا ہوئے تو میں نے دیکھا ہے کہ جو اس کا سینٹر سینٹر تو نہیں جو سب سے اس کا جو نیچے کو پوائنٹ ہے جو ڈاؤن سب سے ڈاؤن پوائنٹ جو ہے وہ ہمارا او ہے وہ ٹاور ون کے بہت قریب آ رہا ہے ٹھیک ہے اور بہت کم ڈسٹینس سے دور ہے ہمارے ٹاور ون سے اور اگر ہم ادھر سے دیکھیں تو یہ جو ٹاور ٹو ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا جو سینٹر 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 س جو ہمارا سیگ ہے ٹاور ون سے لے کے سیگ پوائنٹ تک ٹھیک ہے تو وہ ہم نے لے لیا ہے یہ دیکھیں ورٹیکل ڈسٹنس سے میں نے ایس ون شو کر دیا ہے سپورٹ اے سے لے کے زیرو تک جو ہمارا سیگ میں نے ادھر لکھا ہو گیا وہ ایس ون کر دیا ہے اور اسی طرح ہم اگر دوسر ٹاور نمبر ٹو پہ جائیں تو یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا سیگ پوائنٹ ہے زیرو تو ادھر سے ہم نے ڈوٹری لائن میں اسے باہر تک لیا ہے تاکہ ہم اپنا ایس ٹو ادھر لکھ سکیں کہ سیگ مطلب کتنے میٹر ہے یا کتنا ہے تو ہم نے یہ دیکھیں ادھر سے لے کے جو ہمارا سپورٹ پوائنٹ تک چیز آ رہی ہے اسے ہم نے ایس ٹو سے ڈی نوٹ کر دی ہے ٹھیک ہے اور تھرڈ چیز جو ہم لکھ رہے ہیں صحیح ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سپورٹ اے ہے اور یہ جو سپورٹ بھی ہے ان میں جو جو ڈیفرینس ہے مطلب دونوں سپورٹ میں جو ڈیفرینس ہے اسے ہم نے ایس سے ڈی نوٹ کر دیا ہے یعنی کہ ان کے کتنی ہائٹ ہے ایک دوسرے کی مطلب ہائٹ میں کتنا ڈیفرینس ہے ٹھیک ہے تو انہی چیزوں کو ہم ذہن میں رہ کے اس کا جو ہے ایکویشن نکالیں گے ڈرائیو کریں گے صحیح ہے ہمارے پاس ڈبلیو ایل سکیر اوور ایٹی آگیا ہے ٹھیک ہے تو لیکن جب ان ایکویل لیول آگیا ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ایس ون جو ہے ہم نے ٹاور ون کا لے لیا ہے اور ایس ٹو جو سہاگ ہے وہ ٹاور ٹو سے ہم نے اس کے سیگ پوائنٹ تک لے لیا ہے تو ایس ون ہمارے پاس ادھر آگیا ہے ڈبلیو ایکس ون سکیر بائی ٹو ٹی ٹھیک ہے یہ ہم نے ڈرائیو کیا ہے یہ اور سیگ ٹو جو ہے وہ ہمارے پاس آگیا ہے ڈبلیو ایکس ون ایکس ٹو سکیر بائی ٹو ٹی ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو ہمارے پاس ویٹ بھی ہے ہمارے پاس کے کتنا ویٹ ہے ہمارے پاس ٹینشن بھی ہے کہ کتنی ٹینشن ہے اور لیکن ہمارے پاس ایکس ون جو ہے ڈسٹنس ہمیں نہیں پتا کہ جو ہمارا سیگ پوائنٹ سے لے کے ٹاور ون یا ٹاور ٹو تک کتنا ڈسٹنس ہے یعنی ایکس ون اور ایکس ٹو کتنا ہے تو وہ ادھر ڈرائیو کیا ہوئے ایکس ون ایکس ون ایکول ٹو لینٹ بائی ٹو مائنس ٹینشن اور ہائٹ بائی ڈبلیو ال ال ڈبلیو جو ہے ویٹ ہے ال اس ایکل ٹو لینٹ آف سپین اسی طرح ادھر بھی ال بائی ٹو اس میں لیکن پلاس ہوگا کیونکہ ہائٹ جو ہے ہمارے ٹاور ٹو کی زیادہ ہے تو یہ پوزیٹیو میں آئے گا ٹھیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم نے ایکس ون اور ایکس ٹو کی ایکیویشن ہمیں آتی ہے تو اس کے اندر ہم اپنے ویلیوز پوٹ کریں گے لینٹ آف سپین کو ویٹ کو ہمارے پاس ایکس ون اور ایکس ٹو آ جائے گا جسے ہم سیگ ون اور سیگ ٹو کا پوائنٹ نکال لیں گے کہ کدھر تک آئے گیا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ویٹ آتا ہے اگر ہم ٹوٹل ویلیوز ڈیلیں وینڈ اور اس کا آئے